اس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ ایک آر جی بی ایمیج کو بلیک ان وائٹ ایمیج میں کیسے کنوارڈ کرتا ہے تو جہاں پہ ایمیجز پڑے ہوئے پات آپ وہیں سلٹ کر لیں اور اس کے بعد میں ایک ویریبل لیتا ہوں کے پیٹل آئی کے نام سے اور یہاں پہ اپنے ایم ریڈ ایمیج کو لوڈ کرنا ہے سنگل کورٹ میں اور ایمیجز یہ فولڈر کا نام ہے جہاں پہ ایمیجز پڑے ہوئے یو بی ڈاوٹ جی پی جی میرے ایمیج کا نام ہے انٹر اور یہ دیکھیں ایمیج لوڈ ہو چکا ہے ایمیج کو شو کرواتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایمیج ہے اس کو بھی ہم لوگ یہ ایک آر جی بی ایمیج اس کو بلیک ان وائٹ میں کنوارڈ کرتے ہیں ہم لوگ اسی طرح ایک اور ویریبل لیتے ہیں جے کے نام سے اور یہاں پہ ایک بیولٹن فنکشن اسمال کرتے ہیں ایمے ٹو بلیک ان وائٹ بی ڈبلی فور بلیک ان وائٹ اور جو آر جی بی۔ چونکہ ایمج جب لوگوں نے آئی میں سٹور کیا ہوا علاشہ یہاں پہ آئی دیتے ہیں انٹر تو اب یہ دیکھیں بلیک ان وائٹ میں یہ ایمیج ہے وہ کنوارڈ ہو چکا ہے اور اس ایمیج کو شو کروانے کے لئے ایم شو دے دیتے ہیں انٹر یہ دیکھیں ایمیج مکمل طور پر بلیک ان وائٹ میں جو ہے کنوارڈ ہو چکا ہے اگر آپ نے دونوں امیج اس کو ایک ساتھ شو کرنا ہے تو یہاں پہ ہم لوگ لکھتے ہیں ایسا پلوٹ اور ون بائی ٹو ون جو ہے رو ہے ٹو کولم ہے اور فسٹ کولم میں ہم لوگ اس کو سٹور کرنا چاہتے ہیں تو لہٰذا یہاں پہ ون دیتے ہیں یعنی پوزیشن ہے یہ اس کی کاما ایم شو سب سے پہلے میں نے آئی کو شو کروانا ہے اور اسے میں ایک ٹائٹل دیتا اور یہاں پہ لکھتے ہیں کہ اوریجنل یعنی یہ ہماری اوریجنل ایمیج ہے سیمی کولن اور ایک اور دوسری ایمیج کو شو کرنے کیلئے پھر ہی لکھیں گے سب پلوٹ ایک رو ہے دو کولمز ہے اور پوزیشن پوزیشن میں سٹور کرنا چاہتے ہیں کہ پہلے ایمیج میں نے فسٹ پوزیشن پہ سٹور کیا تھا اسی طرح ایم شو ایم شو جے اور اسی طرح ٹائٹل دینا ہے پلوگو نا ٹائٹل ایمیج کا اس کو ان لوگ کہتے ہیں ای ڈی 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 ایمیج اور انٹر پرس کر دیں تو یہ ایمیج آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آر جی بی ایمیج کو ہم لوگوں نے مکمل طور پر بلیک این وائڈ ایمیج میں کنورٹ کر دیا ہے